بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائیوں کی جانب سے یہ سوال کیے گے کہ نیا ورک ویزا کب سے شروع ہوگا اس بارے میں کوئی اطلاعات ہوں تو لازمان شیئر کی جائیں تو دوستو آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نئے ورک ویزے سعودی حکومت نے جاری کیے ہوئے ہیں اور اس پر کوئی بھی پبندی نہیں صرف اور صرف انٹرنیشنل فلائٹس کی بنا پر کچھ مشکلات تھیں اب یہ تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہیں آپ آسانی سے نئے ورک ویزوں کے لحاظ سے سعودی عرب سے متعلقہ اداروں یا کمپنیوں یا جو بھی ریگولر ٹریول ایجنسیز ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یاد رکھیں سعودی عرب میں نئے ورک ویزے پر آنے والوں کو سعودی عرب میں لیبر لوگ کے جو نئے قوانین ہیں اس کے مطابق اب کام کرنا ہوگا سعودی عرب میں نئے ورک ویزے والے اب آ کر فوری طور پر دوسرے کفیل کمپنی میں ٹرانسفر نہیں لے سکیں گے کم سکم ایک سال انہیں لازمی طور پر کام کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی ان کا کفیل پہلا کفیل انہیں دوسری جگہ ٹرانسفر دے سکتا ہے یہ سعودی عرب میں مارچ دوہزار اکی سے جو نئے لیبر قوانین آ چکے ہیں اس کے این مطابق ہے مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب میں آنے والے تمام غیر ملکی افراد کو لازمی طور پر لیبر لوگ کے لحاظ سے معلومات حاصل کرنی چاہیے سعودی عرب میں اب جو نئے ورک ویزے جاری کیے جائیں گے وہ تمام کے تمام ان غیر ملکی افراد کو جاری کیے جائیں گے جو کے متعلقہ ویزے کے لحاظ سے کالفکیشن رکھتے ہیں ان کے پاس ڈگری سیٹیفکیٹ سیٹیفائیڈ ہونے چاہیے یعنی تصدیق شدہ سعودی عرب سے متعلقہ جو ایمبیسی آپ کے ملکوں میں ہیں وہ بھی اس کو ویریفائے کرے گی تصدیق کرے گی سعودی عرب میں آنے کے لیے اب یہ نئی شرائط لاغو ہو چکی ہیں کسی بھی غیر ملکی کو ویزے صرف اور صرف اسی وقت جاری کیا جائے گا جب وہ متعلقہ اس ویزے کے لحاظ سے جو ٹیسٹ ہے ریٹن اور اورل یعنی کہ امتحان اور انٹرویو دونوں کلیر کرنے کے بعد ہی اسے ویزے جاری کیے جائیں گے یہ سعودی عرب میں نئے قوانین بلکل شروع ہو چکے ہیں حکومت پاکستان نے تو اس بارے میں سعودی عرب کی حکومت سے دو سے چار دن پہلے معاہدہ بھی کر لیا ہے سعودی حکومت کی اولین ترجی ہے کہ سعودی عرب میں اب ماہر افراد تعلیمی آفتہ افراد ہی ویزے لے کر آئیں تاکہ یہاں کا میار زندگی بہتر ہو اور کام کا میار بھی بہتر ہو جس سے آنے والے دنوں میں بہت سارے غیر ملکی افراد جو جالی ڈگری سیٹیفکیٹس لے کر سعودی عرب میں آتے ہیں ان کی روک تھام ہو سکے گی خاتمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں سعودی کابینہ نے قومی بجر دوہزار بائیس کی بقیدہ منظوری دے دی ہے سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے جو اہم ترین اطلاعات آئی ہیں کہ شاہ سلمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ قومی بجر دوہزار بائیس کا اعلان کیا جاتا ہے آمتن کا تخمینہ ایک ہزار پنتالیس عرب ریال لگایا گیا جبکہ اخراجات کا تخمینہ نو سو پچپن عرب ریال لگایا گیا ہے نوے عرب ریال فاضل ہیں جس سے دوستو انشاءاللہ سعودی عرب میں بہت زیادہ امید ہے کہ اکامہ یا فیملی ٹیکس کے بارے میں سعودی حکومت کی جانب سے کوئی اچھی خبریں متوقع ہیں آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں حالات اور میار زندگی بہت بہتری کی جانب انشاءاللہ جائے گا شاہ سلمان نے وزیر خزانہ کو یہ بھی اختیار دے دیا ہے کہ اگر مالیاتی سال کے بجڑ میں ممکنہ طور پر خسارہ ہو تو اسے پورا کرنے کے لیے ریاست کے محفوظ حساسوں والے اکاؤنٹ سے رقم نکال سکتے ہیں اس بارے میں شاہ سلمان نے کہا کہ سعودی عرب اپنی اصلاحات میار زندگی کو بہتر بنانے اور وسائل کا بہتر استعمال انشاءاللہ جاری رکھے گا عوام کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کریں گے سعودی ویجن 2030 کے اہداف کے حصول کے لیے معاشی اقدامات اور اصلاحات پر عمل درامت جاری رکھیں گے میار زندگی مسلسل بہتری دستیاب وسائل کی بہترین استعمال سرکاری اخراجات میں شفافیت کارکرتگی اور میار کی سطح کو بہتر بنانے کے لیے سعودی حکومت انتہائی اہم اقدامات 2022 میں کرنے جا رہی ہے بہت سارے غیر ملکی افراد کی جانب سے جوازات سے سوالات کیے گئے کہ وہ نئے ویزے پر آنا چاہتے ہیں مشکلات صرف یہ ہے کہ وہ چھٹی گزارنے اپنے ملک گئے تھے مگر واپس نہیں آئے اب نیا ورک ویزہ لے کر سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں اس بارے میں انہیں معلومات فراہم کی جائیں کہ وہ نیا ویزہ کیسے حاصل کریں یا اس کے علاوہ اور کیا طریقہ کار ہے کہ وہ سعودی عرب میں دوسرے ویزے پر آ سکیں سعودی میک میں پاسپورٹ اور سعودی وزارت افرادی قوت اس طرح کے سوالات دوستو مسلسل سن رہا ہے اور ان کے جوابات بھی دے رہا ہے میرے چینل پر بھی بہت سارے غیر ملکی بھائیوں کی جانب سے یہ سوالات آتے ہیں جس کے جوابات کچھ یوں ہیں یاد رکھیں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں نئے لیبر قوارین سے پہلے اپنے ملکوں میں چھٹی گزارنے گئے تھے اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے تو ان پر کم سے کم تین سال کی پبندی ان کی چھٹی ختم ہونے کے بعد لگ جاتی ہے مختلف ذرائع سے جو اطلاعات موصول ہوئی تھی اس کے مطابق پانچ سال کی پبندی بھی یہ ہو سکتی ہے مارش 2022 سے جو نئے لیبر قوانین سعودی عرب میں رائج ہوئے ہیں اس میں جو اطلاعات ملیں اس کے مطابق ایسے غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب سے اب چھٹی پر جائیں گے اور واپس نہیں آتے انہیں نیا ورک ویزہ کسی بھی لیول پر جاری نہیں کیا جائے گا صرف اور صرف یہ اسی کفیل جس کی چھٹی کے لحاظ سے یہ گئے تھے یعنی پہلے ورک ویزے کے لحاظ سے کام کرتے تھے وہی اگر نئے ورک ویزہ انہیں جاری کرے گا تو یہ دوبارہ سعودی عرب میں آ سکتے ہیں کسی دوسری کمپنی سے نیا ویزہ لے کر یہ دوبارہ سعودی عرب میں ورک ویزے پر نہیں آ سکتے ہاں حج اور عمرے کے ویزے کے لحاظ سے سعودی عرب میں وزارت سہت کے ترجمان محمد العبد العالی نے کہا کہ کرونا ویکسین کی چوتھی خوراک یا اس کی مزید ویکسین کی باتیں ابھی قبل از وقت کلائیں گی انہوں نے کہا کہ یہ اپنی جگہ بات درست ہے کہ وبا ابھی بھی پوری دنیا میں موجود ہے اور کئی علاقوں میں وبا شدت بھی اختیار کی ہوئے ہیں وائرس سے متاثرین کے کیسس بھی بڑھ رہے ہیں روزنامہ ریاض کے مطابق ڈاکٹر العبد العالی نے کہا کہ کرونا کی نئی شکلوں کے بارے میں تمام سٹڈی کی جاری ہے تحقیقات کی جاری ہیں بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ویکسین نئے وائرس کے آگے بے اثر ہے یہ بالکل غلط بات ہے کسی بھی ویکسین کے تاثر ختم نہیں ہوتی تاہم ویکسین کی پہلی خوراک کا اثر کم ضرور ہوتا ہے اسی وجہ سے دوسری خوراک لینی ہوتی ہے ویکسین لینے سے وائرس لگنے میں شدید اثر نہیں ہوتا وزارت سہت کے ترجمان نے مزید کہا کہ ویکسین لینے والے احتیاطی تدابیر کو نظرانداز نہ کریں وزارت بلدیہ اور دہائی عبادی کے ترجمان نے مملکت بھر میں کرونا ویکسین کے کیسز میں کمی کے بعد حفاظتی تدابیر میں نرمی کی گئی لیکن ایسو پیس کی پبندی لازمی کرائی جا رہی ہے لہٰذا تمام لوگ احتیاط لازمان اختیار کریں سعودی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی نے رینٹا کار ایجنسیوں اور کمپنیوں کو جنوری دوہزار بائیس سے نکل گیٹ کے ذریعے ایگریمنٹ جاری کرنے کا بقاعدہ پبند بنا دیا ہے ایتھارٹی نے بیان میں کہا کہ رینٹا کار سرویس رولز کی چوتھی دفعہ کے تحت سعودی عرب میں موجود تمام کمپنیاں اور ایجنسیوں پر یہ پبندی لگائی گئی ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں الیکٹرونک سسٹم کی پبندی کریں بیان میں مزید کہا گیا کہ متفقہ معاہدے کی پبندی کی جائے ایتھارٹی کے منظور شدہ کسی ایسے شک کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا جو رولز کے بنیادی مطن کے متنافی ہو یاد رکھیں مختلف جو ایجنسیز ہیں رینٹا کار والے وہ اپنی مرضی سے کچھ رولز معاہدوں میں جو وہ لوگوں کو گاڑیاں دیتے ہیں اس میں ایڈ کر لیتی ہیں یہ تمام کی تمام خلاف ورزی سعودی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کے نئے قوانین کے لحاظ سے شمار کی جائے گی لہذا وہ تمام غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری جو بھی گاڑی رینٹ پر لیں لازمی طور پر وہ رینٹا کار کمپنیوں سے ایگریمنٹ کریں اور اس بارے میں ایگریمنٹ ان کا جو ہوگا وہ نکل گیٹ کے ذریعے ہوگا کوئی کمپنی کسی بھی لیول پر غیر ملکی ہو یا سعودی شہری اس سے کسی ایسی چیز پر سائن نہیں کرا سکتی جو کہ اس ایگریمنٹ جو کہ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی نے جاری کیا ہے اس کے مطابق نہ ہو لہذا تمام لوگ اگر اس بارے میں کوئی بھی شکایت ہو تو سعودی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی سے ثبوت کے ساتھ شکایت کریں تو اس کمپنی کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی